موسیق شرک موسیق شرک موسیق شرک موسیق شرک مدہ کیا ہے بار آئیسو سیسن کے اندر اگر کوئی چناف جیتا ہے یا لڑتا ہے تو اس کے لیے موسیقی مدہ کی جو بات مدہ یہ ہے کہ کس وقت جو مدہ ہے مین جو ہمارے ینگ لائر سارے ہیں جو وکیل؟ کہ اگر جو بار میں جو میمبر چھنکے آتے ہیں ہر سال وہ اگر اس چیز پر پورے سال گوھر کریں تو یہ سمسیہ حل ہو سکتی ہے اب یہ گوھر کب ہوا ہے جب اگلے الکسنگی ڈیٹ آ گئی جب پورا سال بینہ کام کریں ان لوگوں نے نکال دیا جبکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو نئے بچے جو آ رہے ہیں وکیل بن کر ان کو جو محل پروبلم ہے ان کو دو دو کو دو دو کی جوڑی بنا کر ایک ایک ان کو ان کا سیٹ کا پراؤ دھان بھی کیا جائے جن کے پاس چیمبر ہیں ان کو چھوڑ کر جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا سیٹ نا چیمبر ان کو جتنی جلدی ہو سکے ان کو بیٹھنے کی سویدھا کی جائے جہاں جیسے کوئی پارکنگ کے علاوہ جو جگہ خالی ہے چاہے وہ پوروں میں ہو پسچی میں ہو اتر میں ہو دکشن میں ہو اور رہا معاملہ یہ جو سینئر ایڈوکیٹس ہیں جی ان کے پاس جو جونئرز ہیں جی ہاں وہ ان کو اتنا کوپریٹ کر رہے ہیں جو وہ کمز کم یہ تو سمجھے ہیں لے بھئے ہم کچھ کام بھی سیکھ رہے ہیں ہمیں بیٹھنے کو بھی جگہ مل رہی ہیں جی ہاں جگہ مل رہے ہیں ہاں ان کو کام بھی سیکھائیں اور ان کو یہ ہے کہ ان کو پوری طرح سے کوپریٹ کریں اس سے بھی یہ سمجھے کا حل ہو سکتا ہے جنب کیا وجہ رہتی ہے کہ یہ معاملہ حل نہیں ہوتا ہے لیکن ہر بار یہ معاملہ طول پکڑتا ہے وجہ یہ ہے کہ وجہ تو اس میں یہ ہے کہ اگر میری نیت کوئی کام کرنے کی ہے جی تو اس میں ضرور اس سمجھے کا حل ہوگا جی اگر کوئی آدمی اپنی نیت کو یہ کر لے میں نے تو باہر کے لیے کام کرنا میں اس لیے چھنا گیا ہوں اس لیے میں چھنا گیا ہوں اس سے اس کو دو فائدہ ہوں گے وہ کبھی الیکشن نہیں ہارے گا اور اس کا کام تو دیکھے گا اگر اس نے سال میں ایک کام بھی کروا دیا جیسے اب کی بار چیمبر کا ہو گیا اگلی بار سیٹ کا ہو گیا آگے کی پروپنیم یہ ہے کہ سب سے بڑی پروپنیم یہ ہے کہ جیسے اپنا یہ جو گھڑگاوہ سمارٹ سٹی ہے جس کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے لیکن یہاں کی اگر ہم لوکیشن دیکھیں ہیں یہاں کا دیکھیں تو صفائی بلکل نہیں جب یہ نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے گھڑگا وہاں ہیں لوگ اس کو اس طرح لیتے ہیں جی یہاں تو جنہیں بہت بڑے لوگ ہیں بہت پیسے والے ہیں بہت بڑے لکے ہیں تو یہاں کا سارے معاملہ اچھے ہوں گے جبکہ جہاں پر صفائی نہیں ہے تو سمجھو وہاں کچھ بھی نہیں جہاں ٹوائلیٹ ہو گئے یہاں کے جو یہ راستے ہیں کورٹ میں جانے کے وہاں پوری گندگی فیلی رہتی ہے چاروں طرف ہی ہے دوسری طرف یہ ہے کہ ادھر آ کر کتے بلی بندر بگر ہے ساری بندگی فیل آ جاتے ہیں اور جو ہمارے جو صفائی کرم چاری ہیں جی ہاں ان کو جب تک ہماری بار کے جو میمبر ہیں جو یہ ان سے نہیں کہیں گے ان کی بھی عادت ایسی ہو گئی جب سے ان کے پردھان اور سیکھ ٹرینہ کرے وہ بھی صفائی کر گرا جی نا حقیقت تو یہ ہاں مجھے بھی بائیس سال ہو گئے گھڑ گاؤں میں ہاں جبکہ آپ سے پہلے کا ہم دیکھیں تو آپ سے دس سال پہلے کا ہم کوٹ کا دیکھیں تو بلکل نیٹ اینڈ کیلی کورٹ کا ماحول کیمپس کا ماحول بہت اچھا رہتا ہے ہاں تو اس وجہ سے یہ ہے کہ جہاں پر کوڑا کھچرا ہو اس کی صفائی ہو تو ہماری بار کے ممبر وہ جو بھی ہم اس چیز کی لیے عوگت کراتے ہیں جو بھی نئی بار چھنکے آئے وہ سب سے پہلے نئے وکیلوں کی بیٹھنے کی صفیدہ کریں اور دوسرا مین کام یہ ہے کہ کوٹ کندر جو لیٹرین باتروم ٹوائلٹ وغیرہ سب کی ان کی صفائی کا خاص دھیان رکھا جائے یہ ہے تو اس حساب سے ہم دیکھیں گے ہم بھی ان کی سروے کریں گے تو اس حساب سے یہ کوئی کام ہو پائے گا اس میں پتہ لگے گا ہاں بھئی بھڑ گامہ کی کوئی بار ہے تو اس وجہ سے یہ کہ ہماری بار تو ایک ایسی ہے جو پورا حریانہ کی دوسری بار اس کا ایک نمونہ ہو جبکہ نمونہ ہے نہیں لوگ ہم سے اس چیز گمید کرتے ہیں تو فیلحال آج کے ٹائم میں دو میرا صرف اتنا ہی کہ کہنا ہے کہ ہم نے وکیلوں کی بیٹھنے کی صفیدہ جلد سے جلد کریں جو نئی بار چھنکا ہے اور صفائی کے لیے کوئی بھی بار آئے اور ہم لوگ بھی اس میں سہیوک کریں سارا وکیل ساہیوان بھی اور جو ایدھر ویدھر جو کینٹین دائیں بھائیں جس کا من کرے جہاں پر کینٹین کھول لے وہیں گندگی پھیل جائے اس کا بھی باہر کے جو میمبر چھنکا ہے وہ ایک سسٹم بیٹھا ہے جی سسٹم بیٹھا ہے بلکل صحیح اور تاکہ وہ سسٹم بیٹھائیں گے تو آہندہ ان کو پھر اس کی بینیفیٹ ملے گا اور لوگ کہیں گے انہیں انہوں لوگوں نے کام کیا بلکل صحیح گا ہمارے آج میں وشش صاحب اپنے کوسک صاحب جو ہیں جی ان کی سیٹ پہ بیٹھاؤں میرے پڑوسیں ہیں تو انہوں نے ابھی آپ سے آنے سے پہلے کافی وکیلوں کو بھولایا اور ویسے ہی گیٹ ٹوگیدھر کر کے چائے پانی کیا جی چائے پہ چرچے ہوئی ہے میں کہا کوسک صاحب آپ نے یہ کہا آپ تو الکسن بھی نہ لڑ رہے ہیں جی میرا تو یہ ایک معاملہ رہتا ہے اور میں بیچ بیچ میں میرا من کرتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھوں اور کچھ اپنے چائے پانی کے بہانے سے دعا سلام کر لیں اور بھائی کوئی بات تو اپنے بیٹھ کے کر لیں کیونکہ ہمارا تو پریوار یہ ہی ہے جی 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 جاتا تر یہ بلکل تو اس سے ایک اور دوسرا بھائیچارہ اور زیادہ نزدی کی پڑوسیوں کو پتہ لگے یہ تو میرے کہنے کی اتنی بات نہیں میں تو کوسک صاحب کے کہنے پہ یہ آپ کو اپنا انٹرو دے رہا ہوں اور اس کا سارا سر ہمارے پڑوسی کو سکھ ساکھ کو جائے بہت بہت دنواز کرے ہیں لیکن کا کام یہ رو جانا کا ہے یہ خدمت بہت کرتے ہیں مجھے کو پتا ہے خدمت سے خدا ملنے یہ بازوں سے جنت جس کو خدا مل جا جنت تو اس کی ہے ہی ہے تو اس وجہ سے یہ کہ جی آپ کا بھی بڑا مہروانی آپ لوگ اپنے ہمارے یہاں پر آئے ہال نمبر چار میں ہے اور اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ بھی ہماری سمسیاں کو سننے آئے آپ کا بھی بہت بہت دھنیواد آپ کے ساتھ میٹم صاحبہ بیٹھے ان کا بھی بہت بہت دھنیواد ہے